اسلام علیکم جنرل حمید گل مرہوم نے وزیراعظم عمران خان کو مشورہ دیا تھا ایک مرتبہ کہ کبھی بھی ریحام خان کے ساتھ شادی مت کرنا کیونکہ یہ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے تعلقات ہیں اور یہ تمہاری شخصیت کو تمہاری جو آنے والا کیریئر ہے اس کو اور جو تمہاری نیک نامی ہے اس کو بڑا نقصان پہنچائے گی عمران خان نے بات نہیں مانی تھی انجام پوری دنیا نے دیکھ لیا اب ایک مرتبہ پھر ایسی خبر سامنے آئی ہے کہ جس کے بعد ایک مرتبہ پھر پوری دنیا کی نظریں عمران خان پہ پڑ گئی ہیں کیونکہ شاید مسعود صاحب نے واضح طور پر اپنے پیغام میں کہہ دی ہے انہوں نے ایک پروگرام کی اندر واضح طور پر کہا ہے کہ کچھ مہینے پہلے حکومت کی اہم شخصیات جو ہیں انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا تھا اور وہاں پر ان کا آنا جانا بھی ہے یعنی کہ پہلے بھی وہ جاتے رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پاکستان کی جتنی بھی اہم معلومات ہوتی ہیں ان سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ اگر چین جاتے ہیں تو ان کو چین میں کوئی موں نہیں لگاتا ہے وہ اگر پاکستان میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا ہے جو اہم معلومات ہوتی ہیں وہ ان تک نہیں پہنچنے دیتے ہیں اور وہ وزیر آزم عمران خان کی حکومت کا بڑا اہم حصہ ہیں یہ چند لوگ عمران خان صاحب کے لئے ضروری ہے کہ یہ بات چیک کریں کہ ان کی جو ٹیم ہے ان کے جو باون عراقین کی جو ٹیم ہے جس میں کچھ منتخب اور کچھ غیر منتخب عراقین ہیں ان میں سے کون سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حالی ہے دنوں میں یقیناً اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان کے علمے بات نہیں ہے لیکن وہ خود تحقی کریں تو بہتر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حساس ادارے جو ہیں آئی ایس آئی اور آئی بی مجھے ہر بات بتاتے ہیں یہ بات پوچھیں کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کچھ مہینےوں میں جنہوں نے اس تلویف کا دورت کیا اب وزیراعظم عمران خان کی حکومت میں جو لوگ ہیں بہت سارے ایسے ہیں جو مسلم لیگ نون میں سے آئے بہت سارے ایسے ہیں جو پاکستان پیوپلز پارٹی میں سے آئے بہت سارے ایسے ہیں جو دوسری جماعتوں میں سے شامل ہوئے تھے لیکن ان سب لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے کہ آخر کون ہے وہ ان کی کابینہ کا ایسا بندہ جو اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ دشمنوں کے ساتھ جا کر مل رہا ہے اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اب اس کا جو سب سے آسان حل ہے وہ حل یہی ہے کہ جتنے بھی کابینہ کی ارکان ہیں ان سب کے بارے میں کم از کم اتنی انفارمیشن لی جائے کہ کس کس کے پاس پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کی جو شہریت ہے ان کے پاس موجود ہے اس طرح ان افراد کو ڈھونڈنا بڑا آسان ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا سامنے آنا اب انتہائی ضروری ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ سب سے جو اہم بات ہے جو سب سے زیادہ سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میری جتنی بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہر ادارے کے پاس ہوتی ہے وہ ہر ایجنسی کے پاس ہوتی ہے تو وزیراعظم عمران خان کو جب اتنا پتا ہے تو آخر ان کو یہ کیوں نہیں پتا ہے کہ ان کی کابینہ کے اندر ایک ایسا سام بیٹھا ہے جو نہ صرف ان کی حکومت کا دشمن ہے بلکہ وہ اسلام کا بھی دشمن ہے اور پاکستان کا بھی دشمن ہے اب یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتائے گا کہ عمران خان صاحب اس بات کی اس حقیقت کی وضاحت کن الفاظ میں کر سکتے ہیں